اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں پپیتے سے ہونے والے فوائد کے حوالے سے بات کریں گے پپیتے کا شمار ان پھلوں میں ہوتا ہے جنہیں مکمل غزہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پھل مدنی اجزاء پروٹین اور مختلف وٹیمنٹ سے برپور ہوتے ہیں جتنا زیادہ یہ پھل پکا ہوتا ہے اتنا ہی اس میں وٹیمنٹ سی بڑھتا جاتا ہے طبی ماہرین کے مطابق پپیتے میں بہت سے غزہی اجزاء پائی جاتی ہیں ایک عام اندازے کے مطابق ایک درمیانی سائز کے پپیتے میں پندرہ گرام کاربو ہائٹریٹس، تین گرام فائبر، ایک گرام پروٹین، تین تیس فیصد وٹیمن اے، ایک سو ستاون فیصد وٹیمن سی، گیارہ فیصد پوٹائشیم اور چودہ فیصد وٹیمن بی نائن پایا جاتا ہے خوبصورت رنگ اور منفرت خشبو کی بنیاد پر پپیتے کو کریسٹوفار کولومبکس نے فرشتوں کے پھل کا نام دیا تھا اس نام کو بہت زیادہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی کیونکہ اس پھل کی غزائی اہمیت بہت زیادہ ہے پپیتے کو کچھا بھی استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کچھ افراد پکے ہوئے پپیتے کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اسے کسی بھی صورت میں استعمال کیا جائے اس کی افادیت میں کمی نہیں آتی تیبی ماہرین کے مطابق پپیتے اور اس کے بیجوں میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو پیڑ کے کیڑوں کو ختم کرنے میں نہائیت اہم کردار ادا کرتی ہیں کچھ تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ سات دن تک پپیتہ اور اس کے بیج استعمال سے پیٹ کے کیڑوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے پپیتے میں کیروٹین اور لیکوپین وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو جلد کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں عام طور پر پپیتے کو کھا کر بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں جبکہ اس کو جلد پر لگا کر بھی بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں پپیتے سے نکلنے والا راست سورج سے متاثرہ جلد کو تھنڈا رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور جلد کو نئے خلیات بنانے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھے پپیتے کا گودہ جلد کی بہترین صفائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پپیتے کی انہی خصوصیات کی بنیاد پر اسے فیس واش وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے طیبی ماہرین کے مطابق پپیتے میں ایسی غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو دل کے دورے کے خطرات کو کم کرنے میں نہائیت اہم کردار ادا کرتے ہیں کچھے پپیتے میں پائائین نامی جز پایا جاتا ہے جو بدحضمی اور انتڑیوں کی خراش میں بے حد مفید ہے پکے ہوئے پپیتے کو بقیدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے بواسیر دائمی اصال کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے ساتھ پپیتے کو قبض کا بہترین علاج بھی سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ پپیتے کے بیجوں کا جوس بھی حازمے کو بہتر بناتا ہے اور بواسیر کی علامات میں کمی لاتا ہے منشیات کے استعمالیاں غزائیت کی کمی کی وجہ سے جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے جگر کے اس مر سے چھٹکارہ پانے کے لیے پپیتے کے بیج نہائیت محصر ثابت ہوتے ہیں جگر کو صحت مند بنانے کے لیے پپیتے کے بیجوں کو کچل کر ایک چائے کا چمچ جوس حاصل کر لیں اور دس کترے تازہ لیموں کے رس میں شامل کر لیں ہر روز ایک ماہ تک اس ریمڈی پر عمل کرنے کی وجہ سے جگر کے اس مرز کی علامات میں کمی آتی ہے گلے کے بہت سے مراز سے چھٹکارہ پانے کے لیے پپیتہ نہائیت اہم کردار ادا کرتا ہے کچھے پپیتے کا جوس شہد میں ملا کر گلے گدودوں جو سوزش کا شکار ہو گئے ہیں اوپر لگانے سے خناک وغیرہ کی علامات میں کمی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پپیتہ گلے کے انفیکشن کو بڑھنے سے روکتا ہے پپیتے میں موجود پائین نامی ازائم پروٹین کے حازمے میں نہائیت اہم کردار ادا کرتے ہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق پروٹین کے حازمے کو بہتر بنانے کے لیے پکا ہوا پپیتہ سب سے زیادہ مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ پپیتے کو پیٹ کے دیگر مسائل کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے پپیتہ کو ایک کیمیای ناصر لائکوپین کی وجہ سے کینسر کے خلاف و مضامت فراہم کرنے میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے اس پھال کو بقیدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے فیپڑوں لب لبے مدے پروسٹیٹ اور چھاتی کے سرطان سے بچاؤں میں مدد ملتی ہے پپیتے میں پائے جانے والا کیروٹائنز آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں عمر بڑھنے کی وجہ سے آنکھوں کے بعض مسائل لاحق ہوتے ہیں جن سے بچنے کے لیے پپیتے کو بقیدگی کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے دماغ کی بیماری کی وجہ سے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بیماری جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے پپیتے میں بیٹا کروٹین جیسے کیمیای اجزاء پائے جاتے ہیں جو دماغ کی بیماری کی خطرات کو بہت کم کرتے ہیں اور اگر کوئی دماغ کی بیماری کا شکار ہو تو یہ پھل اس بیماری کی علامات میں کمی لانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اس پھل میں فائبر اور پانی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ وزن کم کرنے میں نہائیت مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پپیتے میں کیلریز بھی کم پائی جاتی ہیں اس لیے اسے مٹاپے کا شکار افراد کے لیے نہائیت مفید سمجھا جاتا ہے زیابتی اس ٹائپ ٹو کے شکار افراد کو فائبر والی غزائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ غزائیں خون میں گلکوز اور انسولین کی سطح کو بہتر بناتی ہیں پپیتے میں چونکہ فائبر بھی پایا جاتا ہے اس لیے یہ زیابتی اس ٹائپ ٹو کے خلاف مفید ثابت ہوتا ہے ویٹامن کے کی کمی لاحق ہونے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور معمولی چوٹ لگنے کی صورت میں بھی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے ویٹامن کے جسم کو کیلشم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے اور ہڈیوں کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے ایسے افراد جو ویٹامن کے کی کمی کا شکار ہوں ان کے لیے پپیتہ نہائیت ہی مفید ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ